بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن تھرڈ یئر لیکچر آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیم اور کردار سازی تعلیم اور کردار سازی ہمارا یہ کوششن جو تھا یہ پہلے دو لیکچرز پہ ہو چکے ہیں تعلیم کا کردار کیا ہے تعلیم کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ کیا ہے تعلیم اور کردار سازی ہم نے کرنا ہے تعلیم یہ دیکھیں تعلیم کی جب ایک ڈیفینیشن ہے جس میں تعلیم جو ہے مکمل زندگی کی تیاری کا نام ہے جب ہم اس ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم جو ہے کسی انسان کو مکمل زندگی میں اس کی تیاری کا نام ہے تو تعلیم کو جہاں ہم نے دیکھا تعلیم جو ہے اور سرمایہ کاری جو ہے وہ کیسے ضروری ہے کیسے قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم اور قومی واحدت جو ہے وہ کیا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ ایک یونٹی میں ایک واحدت میں اتحاد میں جب جو ہے وہ ہوتی ہیں تب ہی ترقی کرتی ہیں تعلیم اور تہذیب کا افس میں جو ہے وہ کیا تعلق ہے اور تعلیم کی بدولت تھی پوری دنیا جو ہے جن کے پاس قیادت عالم ہے یا ترقی کی دور میں وہ ہم سے آگئے ہیں امریکہ یورپ چائنہ بہت سارے ممالک ایسی ہیں جو ہے جو کہ تعلیم کے دور میں ہم سے آگئے ہیں آج ہم نے کرنا ہے ایڈوکیشن این کریکٹر بلڈنگ کے تعلیم جو ہے وہ کردار سازی میں اس کا کیا رول ہے دنیا کا ہر نظام میں تعلیم فلسفہیات یعنی وہ قوم جس فلسفے پہ جس نظریے پہ یقین کرتی ہے اس کی روشنی میں افراد کی کردار سازی کی منزمہ داری قبول کرتا ہے اس اعتبار سے کردار سازی کا عمل تعلیم کا اہم وظیفہ کردار پاتا ہے قرار پاتا ہے تعلیمی عمل میں ایسی نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں کا بندوبست کیا جاتا ہے جس کے باعث قوم کے افراد کا کردار قومی فلسفہیات کے سانچے پہ ڈال جاتا ہے افراد کا یہی کردار قوموں کو ترقی اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے کردار سازی کا یعنی آپ کے کردار میں وہ تبدیلیاں پیدا کرنی ہے جس کی خواہش آپ کا مذہب آپ کا فلسفہ آپ سے کر رہا ہے قومی تعلیم کے تمام اناثر فلسفہ حیات سے ہم مہنگ ہیں ہر قوم چاہتی ہے کہ اس کی نوخز نسلوں کا کردار اور اخلاق قومی اقدار کا اقاس ہو فلسفہ حیات سے ہم مہنگ کردار ہی مواشتے میں نیکی کو فروغ ملے گا اور شرقی قوتیں دم توڑ جائیں گی جب ایک فرد آپ نے ایسا تیار کیا جس کا آپ کے مذہب سے آپ کی روحانیہ سے تعلق ہوگا تو یقیناً وہ خیر کو اپنائے گا برائی کو چھوڑے گا فلسفہ حیات یعنی زندگی کا جو ہمارا فلسفہ دیکھیں ہمارا فلسفہ حیات اسلام ہے اگر ہم اپنی زندگی اپنا کردار اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں تو کیا ہم کبھی برائی کو اپنائیں گے نو ہم اچھائی کو بنائیں گے کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے فرد کے مطروبہ کردار کی انشاندی کے بعد تعلیم ایسی سرگنیوں کو بندبس کرتی ہے جس کے نتیجے میں فرد کا اخلاق کردار اور رویے معاشرتی زاویہ نگاہ فلسفہ حیات سے مطابق اختیار کرنے لگ جاتے ہیں اس صورت میں ہی تعلیم سے فرد کی کردار سازی کا اہم مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے جو تعلیم فرد کے خیالات افعال اور معاشرتی رویوں کو قومی مقاصد سے ہم مہنگ نہ کرے تو وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہے جو تعلیم فرد کے خیالات کو افعال یعنی وہ جو کام کرتا ہے اس کا کردار اگر ہمیں کہیں کہیں پہ بھی تبدیلی نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں ناکام ہو گئے ہیں جب تعلیم کردار سازی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں قوم کا ایک مجموعی کردار بنتا ہے جو عالمی سطح پر متعارف ہوتا ہے یہی کردار قوموں کی پہچان بن جاتا ہے جدید اقوام کے نظام تعلیم میں طالب علموں کے کردار کو فلسفہ حیات کے سنچو میں کافی حد تک کام یاب ہوئے ہیں اسی کردار سازی سے انہیں اتحاد تشخص اور استرکام ملا ہے جب فرد کی کردار سازی ہوتی ہے تو اس کی سوچ مصبت ہو جاتی ہے مفاد امہ یعنی وہ عام امام کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے مستقبل میں حاصل ہونے والے مقاصد کو اولیت دیتا ہے قومی مفاد اس کی منزل بن جاتا ہے فرد کا ایسا ہی کردار قوم کو اقوام پوری دنیا میں بلند مقام دلاتا ہے افراد کے کردار کو فلسوہ حیات سے اہم اہم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تمام جو ہمارا تعلیمی عمل ہے اس میں نظریہ حیات کی ترجمانی ہو ہمارے مقاصد میں ہمارے معلم میں ہمارے متعلق میں ہمارے نساب میں ہماری تدریس میں ہمارے معاشرے میں اور اس کائنادار ہوگا تو پھر ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی تعلیمی انتظام کا رویہ جمہوری ہو جمہوری یہ ہے کہ جو آپ کے ادارے کی انتظام ہے وہ ہر فرد کی سب سے پہلے تو اس کی عزت نفس کا خیال کرے دوسرہ یہ کہ ہر فرد کو اپنی رائے کی ازاد جوزباتی توازن طلبہ کے کردار پر براہ راست سرانداز ہوتے اسازہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے کردار اخلاق اور روئیوں کو نظریاتی مزاج کے مطابق بنہا کر طلبہ کی کردار سازی کریں اگلا ہمارا ہے تعلیم اور قومی ترقی یہ بات تو روزے روشن کی طرح آیا ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اگر جہاں پہ تعلیم عام ہے جہاں پہ تعلیم ہنڈر پرسنٹ ہے شرائع خاندگی وہاں پہ تمام مالک نے ترقی کی ہے چائنہ کی اگزمپل ہمارے سامنے ہے یہ ہم سے بعد میں ازاد ہوا تعلیم ان کے پاس ہے تکنولوجی اور معاشرتی عمل کو معاشرتی عمل کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے زندگی کے سماجی سیاسی معاشی اخلاقی اور تحضیبی پہلوں سے تعلیم کا گہرہ تعلق ہے کہ تمام پہلوں مل کر زندگی اور معاشرے کی تصویر بناتے ہیں زندگی اور معاشرے کا سارا حسن تعلیم کی بدولت کی جو انفرادی ترقی ہے قومی ترقی کا باعث بنتی ہے سیاست ہے معاشرت ہے معیشت ہے ملی اکجہتی ہے یعنی اتحاد ہے ملکی سلامتی قومی زندگی کے اہم شعبے ہیں ان شعبوں کی ترقی کا راز ایسا نظام تعلیم ہے جو ملی تقاضوں قومی تقاضوں اور قومی اقدار کا ترجمان ہو تعلیم قوم کے ہنر مند افراد باشور اور تعلیم یافتہ بنا کر ملکی ترقی میں حصہ لینے کی قابل بناتی ہے تعلیم کیا کرتی ہے آپ کی قوم کے افراد کو ہنر مند بناتی ہے اور تاکہ باشور بناتی ہے اور تعلیم یافتہ بناتی تاکہ ملکی ترقی میں اپنا رول پلے کر سکے کسی ملک کے ایسے افراد ملک اور قوم کو تعمیر کا راستہ دکھاتے ہیں دنیا کی کوئی قوم بقاعدہ نظام تعلیم تشکیل دیئے بغیر ترقی حاصل نہیں کر سکتی تعلیم ہی فرد کی صلاحیتوں کو نمون دے کر انہیں قومی ترقی کے لئے استعمال میں لاتی ہیں نظام تعلیم سے نکلنے والے بہت صلاحیت افراد ملک سلامتی اہست احکام اور امن کا ذریعہ بنتے ہیں انہی ہنرماند افراد کی وجہ سے ترقی پذیر معاشر ترقی آفتہ بنتے ہیں اور انہی افراد ہی سے قومی زندگی کے تمام شعبوں میں تعمیر تشکیل کا سفر جاری رہتا ہے کہ نئے سیرے سے کوشش کی جاتی ہے اور ترقی کا سفر جاری اور ساری رہتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید دور میں کسی بھی قوم کے لئے قومی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے باصلائی افراد اہمیت کے حامل ہیں انہی کے وجود سے قوم کا تشخص ہے اگر تعلیم نہ ہو تو قومی تعمیر کا سلسلہ رکھ جائے اور قوم عالمی ترقی کی دور میں پیچھے رہ جائے یہاں تک کہ تعلیم کے بغیر اس کا نظریاتی اور جگرافی حجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے تعلیم اور قومی ترقی ہم نیز ہم کہہ سکتے ہیں آپ کی سیاست ہے آپ کی معجزت ہے اور آپ کی معاشرت جو ہے اور آپ کی ملکی اور قومی سلامتی جو ہے وہ تبی ممکن ہے جب آپ تعلیم پر توجہ دیں گے تعلیم اور سائنس ترقی اگلا ہمارا ٹوپک جو ہے یہ دور آپ کو پتہ ہے سائنس اور ٹیکنولوجی کا دور ہے دنیا گلوبل ویلج ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کے وہم گمان میں نہیں تھا سائنس ترز فکر ہی دنیا کی قوم کا عمومی مزاج ہے جو قوم اس مزاج کو نہیں اپناتی وہ قومی ترقی کی دور میں پیچھ رہ جاتی ہے سائنس اور ٹیکنولوجی نہیں اپناتی سائنس ترز فکر اور ٹیکنولوجی کی ترقی نے انسانی روئیوں اور رواجوں کو متاثر کیا ہے اور انسان کے روئیوں سے زندگی کی میکانیت اور عددیت کو فروغ دیا ہے یعنی میکانیزم کسی چیز کی میکانیزم میکانیت جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے عددیت ڈیجیلیٹی کو کیا ہے اس کے فروغ کے نتیجے میں پورے انسانی معاشرے پر سائنس اور ٹیکنولوجی کی چھاپ ہر چیز کو ڈیجیٹل کر دیا ہے سائنس اور ٹیکنولوجی کی ترقی کا راست تعلیم پشیدہ ہے تعلیم نے انسان کو سائنس ترقی دیا اور اس ترز فکر نے انسان کو سائنس اور تقنیقی ترقی کا راستہ دکھایا آج کا معاشرہ سائنس دریافتوں کا معاشر محتاج ہے اسے قدم قدر پر ٹیکنولوجی کی تیز رفتار ترقی کا سامنا ہے وہ انسان خود اپنے آپ کو بدل رہا ہے یہی وجہ کہ سائنس انسان کی زندگی کا لازمی جز بن گئی ہے وہ اسے رہنمائی بھی لیتا ہے اور اس میں اپنے مسائل کا حل بھی ڈھولتا ہے تمام تر سائنس ترقی انسانی فکر تحقیق اور تقلیقی جدو جہد کا نتیجہ ہے انسان کی کوشش کو قرآن میں بہت سر رہا ہے اور کائنات کے مظاہر پر گوھر کرنے کی دعوت دی ہے اس گوھر سے سائنس نے سائنس انداز فکر پیدا کیا اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے پاس سائنس ترقی کی صورت میں نکلا ہے سائنس ترج فکر کے حامل افراد ملکی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کائدانہ کردار ادا کر کے قومی زندگی کو ترقی کی راہ پر لگاتے ہیں آج کا معشرتی معشی اور تعلیمی انقلاب سائنس ترقی کی وجہ سے ہے اس ترقی ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے اور قومی تقاضوں کا ساتھ دینے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مزار میں ترقی بہت ضروری ہے یہ ترقی قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کا باعث بنے گی سائنس ترقی کے اس عمل کے رکنے سے معاشر تھی اور معاشی ترقی کا عمل بھی رک جائے گا دروری ہے کہ تعلیمی عمل کے ذریعے فرد میں سائنس انداز فکر پیدا کی آج بلا وجہ کے وہمات تحمات خدشات نہیں بلکہ تعلیم اور سائنس ترقی آج تھرڈ یر میں نے ڈسکس کیا تعلیم اور کردار سازی کہ آپ نے تعلیم موشیت جیپان چھائے ہوئے ہیں ترقی آف اسی وجہ سے ہیں کہ تعلیم کے میزان میں ہم سے آگئے ہیں پھر تعلیم اور سائنس ترقی میں نے ڈسکس کیا کہ یہ دور سائنس اور ٹکنولوجی کا دور ہے اس میں آپ ان ساری چیزوں کو اگر تعلیم میں پس پشت ڈال دیتی ہو تو آپ ترقی کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ٹینک یو موسیقی